ایک چھوٹی سی بچی نے سوال پوچھا بڑا کیوٹ سا سوال ہے مجھے اس کا یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوڈ کہنا درست ہے یہ کیوٹ سا سوال آیا ہے بارہ سال کی بچی ہے اس کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہے ذاتی اور کچھ نام ہے اس کے صفاتی ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے بے شک باقی اس کی جو شانیں اس کے مطابق اس کی صفاتی ہیں جیسے مالک ہے خالق ہے رازق ہے تو اب کسی بھی زبان میں ایسا لفظ کے جو وہ صفاتِ الٰہیہ ہیں اس کے معنی میں اگر کوئی صفت کو بیان کرنے والا لفظ اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں تو وہ درست ہے جیسے رزق دہندہ فارسی والے رازق کہتے ہیں یہی لفظ خدا خدا فارسی ہے نا عربی بھائی ہے خدا کا مطلب ہے خود سے جو موجود ہے اس میں واقعی یہ سوال کیا بچی نے لوگ کچھ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں خدا کہنا جائز نہیں ہے ہاں یہ میرا کہنے والا تھا بھی خدا سے کہ خدا مت کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا اللہ علیہ وسلم نے عبدکا وابن عبدکا وابن عبانتکا مادن فی حکوم کا عدل فی قد اس سلو کو بے کل اسم ہوا لکا سمیتا بی نفسا اور علم تو آدم من خلقی کا اللہ کی بہت سی نام ہے جو کہ اللہ تعالی دوسری مخلوقوں کے ساتھ ہیں تو یہ نہیں کہ پورے کن پورے نام اسلام میں اللہ کے اور جتنی مخلوقات پائی جاتے ہیں جتنی لوگات پائی جاتے ہیں زبان ان میں اللہ کا نام ہے سمجھا تو اس لیے ایسا یہ تصور جائے یہ غلط ہے جو بھی جسی قوم کے نام جو اللہ کے نام ہے اللہ کے صور آتا ہے وہ جائے سے لیکن اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ ایسا نام جو کسی بھی مذہب کے خاص خدا کا خاص نام ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا جیسے عیشور رام رام وغیرہ رام تو دیکھیں وہ شخصیت ہے وہ خدا نہیں ہے رام کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک بطور ایک شخصیت یا وہ جو ذات ہیں اور ایک اس کو بطور خدا یا گوڑ کے باستعمال کرتے ہیں خدا کو یا گوڑ کو وہ عشوری کہتے ہیں وہ ان کی زبان میں عشور ہے ہماری زبان میں خدا ہے اچھے جیسے ہمارے یہاں ایک پچھلے دنوں میں وہ چلا تھا کہ بھائی خدا حافظ نہیں کہا کریں اللہ حافظ کہا کریں میں اس میں اس میں اللہ میاں پر بھی بات ہو جائے کہ اللہ میاں کہنا بھی جائز ہے یا نہیں میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر تو وہ اسمہ ہیں جو احادیث طیبہ میں اور قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں لہذا جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ان اسمہ کے ساتھ جو قرآن و سنت میں بیان ہو گئے لیکن جہاں تک تعلق ہے جواز اور عدم جواز کہ یہ پرمیسیبل ہے یا پرمیسیبل نہیں ہے تو لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جا سکتا ہے خدا حافظ بھی کہا جا سکتا ہے گارڈ عمومی طور پر انگریزی میں ہمارے ہاں جو کرسنز یا جوز ہیں وہ ہی عمومن استعمال کرتے ہیں یا پوری ویسن ورلڈ میں یا جہاں انگریزی بولی جاتی ہے وہ اللہ کے لئے گارڈ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے جی سمال جی کا مطلب پھر وہ گارڈز اور گارڈیس کے تصور کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب ہم کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ وحدہ لا شریک ذات اقدس ہی مراد ہوتی ہے دوسری اس میں ایک امپورڈن چیز یہ ہے کہ جب جوز اور کرسنز کے بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں بے شرط ان کے ہاں خدا کا ظاہرے کے کانسیپٹ مختلف ہے لیکن وہ خدا کو یقتہ ہی اپنے عقیدے کے مطابق تسلیم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں اور اضافہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض کلمات جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کچھ مذاہب کی وہ نشانی ہوتے ہیں جیسے بھگوان جیسے پرمیشور تو اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایمبیگیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا کہ وہ ہندووں کے گارڈ یا گارڈیس کو پکار رہا ہے کہ جس کی ایمیجز دنیا کے اندر مختلف بطوں کی صورت میں موجود ہیں یا گارڈ انکارنیشن کا کوئی نام ہے تو اس صورت میں ان کے ناموں کے ساتھ خدا کو نہیں پکارنا چاہیے اور مختصر یہ کہ گارڈ بڑے والے جی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر کہنا ہے تو اگر آپ انگریزی بھی بول رہے ہیں اور اس میں میں نے دیکھا ہے ابھی بہت سارے پروگرامز میں ہمارے ایسی صورت میں گارڈ بمانے خدا کے ہوگا گارڈ بمانے مالک کے ہوگا گارڈ بمانے اللہ نہیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہی پکارے اللہ کہتے ہیں اس کا ذات ہی سمجھ وہ جو پیار ہے نا اللہ ہی کہنا چاہیے جو ایک یقین کریں جو پیار ہے لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے اگر کسی نے پکار دیا ہے ہم اس کو منع نہیں کریں ایک انگریز ہے وہ انگریزی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ گارڈ لفز میں اس میں کوئی مضاقی کی بات نہیں ہے اس کے سامنے اللہ اللہ کہتے رہے ہیں اس کے ذنب نہیں آئے گا جب گارڈ کہیں گو اس کے ذنب لیکن اگر اس کو انٹریٹیوز کروا دیا جائے تو بلکل وہ بھی کہے گا بگوز میں ابھی دیکھ رہا ہوں بہت ساری میرے پاس آج کل چونکہ بہت ویڈیوز آ رہی ہیں پورا سال انتظار تھا مجھے بہت سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا جنمہ ان میں نسل شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں آپ اس میں جانا